موسیقی جنمشکار سسی کالاداب میں ہوں دیپک راجپوت اور آپ جڑ چکے ہیں ہمارے ہفتہ باری پروگرام ہمارے بروکر آف ریکرڈ اور ساتھ میں ہمارے ری سیل سے جڑ چکے ہیں اجے کمار پروین جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے جیپک میری طرف سے بھی ہمارے سبی ویورز کو گوڈ ایوننگ سلام علیکم نمشکار سسی کال آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر جو امپیکٹ ہے جو ریل سٹیٹ کی جو چینجیز آ رہی ہیں اس کے اوپر کیا امپیکٹ ڈالے گا اس کے اوپر ہم چرچہ کریں گے اس کے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جو مارکٹ میں انونٹری ہے وہ کافی جو نظر آ رہی ہے ہمیں اگر میں برامٹن کی بات کرو تو ارامد سکشین ہنڈڈ ہومز جو ہے وہ اویلیبل ہے اور اگر ہی میں مزی ساگہ کی بات کرو تو 1100 کے قریب اویلیبل ہے یہ میں بات کرو جو ہومز ہے جو پری ہولد ہیں کانڈوز کو نکال کے اور اس کے بعد میں بات کرو جو ہومز اویلیبل ہیں آپ کے پاس کیلڈن میں وہ 489 کے قریب اور جی ٹی اے کی اگر بات کرو تو کوئی 14000 کے قریب اویلیبل ہیں سیلز میں کچھ چینجز آ رہی ہے آہستہ آہستہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے آگے کی مارکیٹ پروین جی کو کیا لگتا ہے پروین جی ہم نے ابھی اس ہفتے دیکھا کیونکہ یو ایس نے کو بہت دیر سے لوٹ ویٹ کر رہے تھے کہ یو ایس کا انٹرل سٹیٹ ڈاؤن کرے گا ٹھیک ہے اور ایک خبر آئی اور کافی اچھی خبر تھی کیونکہ لوگ سوچ رہے ہیں پوائنٹ ٹو فائیو اور پوائنٹ فائیو کی چینج آئی ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کینیڈین مارکیٹ پر کیا ایفیکٹ ہوگا جیسے آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ پہلے ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں کہ جو چینجز آئی ہیں جی اگر اور بھی جو چینجز آپ ہیں وہ بھی بتا دیں تو پھر ہم ان کی اوپر ایک اٹھے چرچہ کر دیں کیا تین چینجز آئی ہے اس ہفتے کی بات کریں وان بائی وان بگر بات کریں سب سے پہلی بات جو کنیڈین گورنمنٹ ٹارگٹ کر رہی تھی ٹو پرسنٹ انفلیشن کے اوپر وہ فائنلی ان کو ریچ ہو چکی ہے ٹو پرسنٹ کے اوپر جو آئی ہے انفلیشن اس ٹائم ڈیٹا جو آیا ہے اور سیکنڈ جو ہے فرس ٹائم ہوم وائرس کے لیے جو انہوں نے اپنی جو کرائیٹیریہ سے وہ چینج کی ہے جو ملین ڈالر تک کی مارکیٹ کے لیے ان کو ٹین پرسنٹ ڈانپیمنٹ چاہیے تھا اور اس کے اوپر ٹونٹی پرسنٹ اس میں بھی چینج آیا ہے 1.5 ملین تک وہ جا سکتے ہیں اور ٹین پرسنٹ ڈانپیمنٹ کے ساتھ ڈیفینیٹلی مارڈگیج کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا اور ساتھ ہی آپ کی جو ٹونٹی فائیویر کی مارڈگیجن تھی وہ تھرٹی ہیئرز کی ہو گئی ہے فرس ٹائم ہوم بائر کے لیے ناکہ یاد رہے کہ سیکنڈ ڈائم ہوم بائر کے لیے نہیں فرس ٹائم ہوم بائر کے لیے تو تیسری بات جو میں نے ابھی کہی کہ یو ایس میں پوائنٹ فائیو کی ریڈکشن ہوئی ہے انٹرسٹ ایڈ کے اوپر اور ہم الڈی پوائنٹ سیون فائیو کی ریڈکشن دیکھ چکے ہیں اور اکٹوبر ٹونٹی تھرڈ کو ہماری اگین جو میٹنگ ہے کینیڈین گورنمنٹ فیڈرل کی وہ کرنے جا رہی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ اچھی خبر دیکھ پائیں گے تو پرین جی ان ساری چینجز کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس مار اس مارکٹ میں کہاں ہیڈ کر رہے ہیں دیکھو دیپک یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بات کریں کہ جو ہماری مارکٹ کی اوپر امیڈیٹلی امپیکٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے بڑھائی ہے ملین ڈالر سے ون پائنٹ فائیو کی رینگ آئی ٹھنگ یہ افیکٹیو ہو رہی ہے مدل دسمبر سے ہاں جی پندرہ دسمبر سے شاید مدل دسمبر سے جی پندرہ دسمبر سے افیکٹیو ہو رہی ہے تو اس میں ایک دو چیزیں ہیں جس کا امپیکٹ مارکٹ میں ہمیں نظر آئے گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا تھا کہ بہت سے بائر تھے مارکٹ میں دیپک کے جو ملین تک نہیں وہ ملین سے لے کر ون پینٹ ون تک کی پراپٹی کے لیے بھی کوالی فائی ہوتے تھے جی اگر ان کے پاس ڈاؤن پیمنٹ دس پرسنٹ کے بیس پہ ہی اگر وہ بائے کر سکتے ہوتے تو بہت سے بائر تھے وہ رک جاتے تھے کیونکہ ملین سی اوپر ان کو ٹونٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ کی جرورت ہوتی تھی گھر ان کو ملین سے نیچے پسند نہیں آتا تھا ملین پلس کی جو پراپٹی ہیں خاص کر کے ایسی پراپٹی کی رینج ہے دیپک کہ اگر ہم بات کریں بریمٹن کی تو بریمٹن میں ایک ایسی پراپٹی کی رینج ہے جو کہ سنگل کار گراج کے ڈٹیچ گھر ہیں خاص کر کے جی وہ ملین سے لے کر ون پنٹ ون اور ون پنٹ ٹو تک جاتے ہیں موسٹی جو سنگل کار گراج کے ڈٹیچ گھر ہیں جی ملٹن میں بھی یہ سیم سینریو ہے اور میسیس ساگا میں بھی یہ جو پراپٹی ہیں میسیس ساگا میں اتنے سنگل کار گراج کے گھر نہیں ہیں پر میسیس ساگا میں کافی پرانی پراپٹی ہیں جو کافی اس رینج میں آتی ہے جو کہ ون پنٹ ٹو سے نیچے رہ جاتی ہیں اور بہت سے ایسے بائر ہیں جن ان کی وہ پراپٹی جی ریکوائرمنٹ فلفل کرتی ہیں بٹ وہ ڈاؤن پیمنٹ کی وجہ سے ان کے لیے جا نہیں پاتے تھے ملین سے نیچے کی پراپٹی ان کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کرتی تھی تو سب سے بڑی جو چینج میرے کو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ چیز بڑھائی ہے ملین سے لے کر ون پنٹ فائی ملین تک پر مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا جو میکسیمم بینفیٹ ہوئے گا دیپک وہ ہوئے گا جو لوگ ون پنٹ ون جب ون پنٹ ٹو تک کی رینج میں کوالی فائی ہوتے تھے جی کارن یہ ہے کہ اگر آپ ون پنٹ فائی ملین کی رینج میں دیکھو اگر اس میں ٹین پرسین ڈاؤن پیمنٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہنڈر فٹی تھاوجن کی ہوگی ساڑھے تیرہ لاکھ کی مارگیج کے لیے آج بھی جو اگزسٹنگ انٹرس ریٹ ہے اس کے لیے کوالی فائی کرنے کی لیے اور اس کی مارگیج کی پیمنٹ کو اگر ہم دیکھیں وہ ابھی بھی کافی ہائی ہے جو ون پنٹ ٹری ملین تک کی جو پیمنٹ ہو جاتی ہے ون پنٹ ٹری فائی ملین تک کی جو پیمنٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی تو جو اس چینج کا سب سے بڑا ایمپیکٹ رہے گا کہ جو لوگ ملین کے بارڈر پہ بیٹھے ہوتے تھے پروپٹی ان کو ٹھیک نہیں لگتی تھی وہ ون پنٹ ون ون پنٹ ٹو تک کی رینج کی بائن کپیسٹی میں ہوتے تھے فوڈے بلٹی ہوتی تھی پر وہ کر نہیں پاتے تھے کیونکہ ان کو لاکھ ڈالر اور ایکسٹر ڈاؤن پیمنٹ چاہیے ہوتی تھی تو اب وہ جو بائر ہیں وہ کوالی فائی کر جائیں گے تو جو سب سے بڑا ایمپیکٹ میرے کو نظر آ رہا ہے وہ ملین سے لے کر بارہ لاکھ کی جو پروپٹی جائیں اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ایمپیکٹ پہلے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا جو 1.2 سے 1.5 ملین کی رینج کی پروپٹی ہے ان کے اوپر جو ہمیں ایمپیکٹ ہے وہ تھوڑا آنے والے ٹائم میں نظر آئے گا امیڈیٹلی مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے مہینوں میں اس چیز کے اوپر کوئی فرق پڑے گا اب جو دوسری بات ہم کرتے ہیں وہ ہے انٹرسٹ ریٹ کی جو ابھی بات آپ کر رہے ہو کہ فیڈرل نے کافی ٹائم کے بعد مگل جے ہاپ پرسنٹ اب اس سے انفلیشن ہیں وہ بھی ٹو پرسنٹ آ گئی ہے جو کہ گورنمنٹ کی تھی کہ ٹو پرسنٹ کا جو گول تھا وہ جو ٹارگٹ تھا تو اس سے جو انڈیکیٹر یہ لگتے ہیں کہ پوائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے مارگیج کے انٹرسٹ ریٹ میں وہ بھی ڈراؤپ آ جائے گا بٹ ایک چیز یہاں پہ جرور دیپک میرے کو لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ جہاپ پرسنٹ کم ہونے سے اور جہ جو اپنی لیمٹ بڑی ہے ون ملین سے لے کر اپنی کیا کہتے ہیں ون فائی ملین تک وہ جو اپنے لیمٹ بڑھائی ہے اس سے مارکیٹ میں پرائیس میں کوئی بہت بڑا اچھال آئے گا وہ چیز مجھے ابھی بھی نظر نہیں آتی اس کا کارن کیا ہے وہ میں دو تین چیزیں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دیپک آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی لوگ گھر اون کرتے ہیں ان میں سے کم سے کم سیونٹی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر گھر کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی اور بھی ڈیٹ ہے جی کیونکہ وہ اس ڈیٹ کو سرب کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ دوسرے ڈیٹ کا بھی کوئی نہ کوئی سہارا لے رہے تھے وہ انٹرسٹ بھر رہے تھے کسی کے پاس سیکنڈ مارگیج ہے کسی کے پاس کوئی کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ہے دینے والی کسی کے پاس کوئی لائن آف کریڈٹ ہے دینے والی کوئی بندہ اپنی اور کی پیمنٹ کو نہیں مطلب میک اپ کر پا رہا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے کا ان کے پاس اور ڈیٹ ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم آئے گا جو لوگ وہ دو دو طرح کے ڈیٹ پے کر رہے تھے ان کو تھوڑا ریلیف ملے گا اپنے سیکنڈ ڈیٹ سے تاکہ وہ ایک ہی ڈیٹ کے ساتھ اپنی مارگیج کی جو وہ پیمنٹس ہے وہ کر پائیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جی دوسری ایک بات یہ ہے کہ جو لوگوں نے مارکنیک میں کافی مہنگی بائنگز کی ہوئی ہے جی اور جن کے پاس کچھ ایسی انویسٹمنٹس ہیں کہ وہ انویسٹمنٹس میں ان کا دو دو تین تین ہیار نیکٹیو کیش فلو ہے اب ان کو تھوڑا سا یہ ریلیف ملے گا کہ جو وہ پراپٹی کو فورس فلی بیچنے کے لیے مجبور ہو رہے تھے تو ان کو تھوڑا سا بریدنگ ٹائم ملے گا جی کیونکہ پہلے تو ابھی کیا ہو رہا تھا آج کی ڈیٹ میں اگر ہم دیکھیں بہت سے ایسے سیلرز ہیں دیپک وہ منت بائی منت پیمنٹ کے لیے جاتے ہیں کہ اس منت کی ہم پیمنٹ دے دی اگلے منت کی پیمنٹ کا ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آئے گی کہ کوئی ایسا طریقہ ہو کہ اگلے مہینے کی پیمنٹ مطلب کیسے ہم نے پی کر مطلب بہت سے ایسے سیلرز ہیں آج بھی مارکیٹ میں تو وہ جو چیز ہے ان کو سب سے پہلے تو جو بریدنگ سپیس ملے گی تھوڑی سی ان کو ساس لینے کا مطلب ٹائم ملے گا کہ چلو تھوڑی پیمنٹ کم ہوئی ہے اگر ہمارا تین ہزار کا نیکٹیف کیش فلو تھا جا ہمارا دو ہزار کا تھا چلو جہ دو ہزار سے کم ہو کے اب بارہ چودہ سو رہا جہاں تیرہ سو ہوا ان کو وہ تھوڑا سا ریلیف ملے گا جو مطلب وہ پیمنٹس اپنی ادھر ادھر سے پی کر رہے تھے اور یہ جو چیز ہے یہ مجھے لگتا نہیں کہ آنے والے سال تک سیٹل ہوئے گی اس میں کو بھی سیٹل ہونے کیلئے کم سے کم چھ مہینے سے سال کا پیرڈ رہے گا جو مجھے لگتا ہے کہ منیمم جو مارکن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز نے دسمبر میں امپلیمنٹ ہونا ہے بالکل ٹھیک ہے اگر مالو انٹرسٹ ریٹ میں ڈراؤ پاتا ہے تو وہ اکٹوبر میں آئے گا بالکل تو آنے والے جو نیا سال ہے دو ہزار پچیس کا اس میں چھ مہینے سے ایک سال تک کا جو ٹائم ہے وہ ہمیں لگتا ہے وہ چیز اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا سا مطلب چینج آئے گی اب اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی دیکھنے والی ہے دیپک جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانڈو مارکن میں انونٹری آلیڈی کافی زیادہ ہائی چل رہی ہے اور اس انونٹری کو ابجورب ہونے کے لیے بھی ٹائم چاہیے پرائیس تو تب ہی بڑھے گا جب پہلے مارکن میں انونٹری ابجورب ہوئے گی تو وہ جو چیز ہے اس نے بھی ایک ٹائم لینا ہے مارکن میں ابجورب ہونے کے لیے کیونکہ وہ کافی زیادہ انونٹری ہے آج کی ڈیٹ میں مارکن میں تو اب جیسے بہت سے لوگ تھے وہ رینٹ پہ رہ رہے تھے اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کوئی کانڈو بائے کر سکتے ہیں جا کوئی پراپٹی بائے کر سکتے ہیں اب ان چیزوں کی چینج سے ان کو یہ آئے گا کہ وہ چیزیں سوچنے لگیں گے کہ ہم بائے کر سکتے ہیں اور دیرے دیرے وہ بائے کرنا شروع کریں گے اور جب اس انونٹری نے ابجورب ہونا ہے تب جا کر پرائیس بڑھنے کی بات تو اس کے بعد کی شروع ہونی ہے اور یہاں پہ ہم ایک بیورز کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ جو مارکن میں پرائیس اتنے اوپر گئے تھے شارٹ پیریڈ میں وہ ایک دن کی بات نہیں تھی وہ سالوں کا چیزیں بیک اپ ہو رہی تھی جی وہ جب چیزیں بیک اپ ہو رہی تھی تو ایک دم جا کر اس کا مارکن کی اوپر امپیکٹ آیا تو مجھے جو لگتا ہے کہ جو پرائیس کے بارے میں اگر ہم سوچیں کہ ہاں جی آنے والے تین یا چھ مینے میں مارکن میں پرائیس کی اوپر بہت بڑی چینج آ جائے گی جہے چیز مجھے آنے والے ٹائم میں کو بہت بڑی ابھی نظر نہیں آ رہی ہے جی اس چرچہ کو پہلیں جی ہم آگے زاری رکھیں گے ہمارا وقت ہو چکا بریکہ تو کہ جائیے گا نہیں ہم یوں گئے اور یوں آئے اگر آپ کو دبائیہ میڈلی اس نومہ زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے میسساگا ریجوئے کے سٹور تشریف لائیے الکرم جیولرز ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور میں موجود ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور پہ تشریف لائیے الکرم جیولرز 3465 پلاتنم ڈرائیو یونٹ 99 مسساگا یا پھر کال کریں 905 828 0009 الکرم جیولرز فرمائے شاپ کی گارنٹی ہماری کنکان کنگ تحرم تحرمی بسiete کنگ تمور شاہ and you can visit us at 315 Traders Boulevard East Unit 3 in Mississauga we're a family law firm and we'd love to help your family out Dixie Electronics or Appliances جہاں آپ کی تمام Electronics or Appliances کی ضروریات پوری ہوں گی ہمارے پاس آپ کو ہر top brand موجود ملے گا چاہے وہ Whirlpool ہو یا LG Samsung ہو یا General Electrics ہم ان سب کے Authorized Dealer ہیں آئیے اور ہم سے ایک 5 star خدمت کا لطف اٹھائیے ہم آپ کو تمام Appliances سب سے بہتر اور سستے داموں پر فراہم کریں گے یہ ہماری گیرنٹی ہے visit our website www.dixielectronics.ca یا پھر ہمیں call کیجئے 905-625-5900 at Dixie Electronics and Appliances we sell quality and deliver confidence saw now it's fully renovated life catering, barbecue, tandoor jaleepion, fresh naan تقریب آپ کے گھر میں ہو یا گھر سے باہر zauk is providing full service now and zauk has opened a new banquet hall, garden even center آپ کا zauk دیکھ کر لوگ کہیں گے کیا zauk ہے آپ کا call right now 905-625-7786 zauk zauk والوں کے لیے اگر آپ کو دبائیہ میڈلیس نومہ زیورات کی تلاش ہے تو آپ کو دور جانے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی ہمارے mississauga ridgeway ہمارے پاس سونے کے بہترین کنگن کڑے جھمکے ہار اور سونے کے سیٹس بھی دستیاب ہیں شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے سٹور میں موجود ملیں گے آج ہی ہمارے سٹور کے تشریف لائیے Alkaram Jewelers 3465 Platinum Drive Unit 99 Mississauga یا پھر کال کریں 905-828-0009 Alkaram Jewelers فرمائے ساپ کی گارنٹی ہماری جی آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت ہے لائیوے ٹیم روڑا آواز انٹرٹینمنٹ کے مادم سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو چینجیز آئیں گے ریل سٹیٹ مارکن میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اس کے اوپر اور چرچہ کو ہم جاری رکھیں گے ہم بات کریں گے اجے کے ساتھ اجے جو ریگارڈنگ ہماری پرمین جی سے بات ہوئی آپ کو کیا لگتا ہے جو چینجیز آئیں گی سٹارٹ ہو ہی گیا ہے جیسے کی جو مارکٹ میں انونٹری کافی زیادہ تھی مومنٹ ہو نہیں رہی تھی ڈیز آن مارکٹ بہت زیادہ انکریز ہو گئے تھے ایون کی لوگوں نے ٹرمینٹ کر دیئے تھے پھر ریلسٹ کیے ہیں تو اب کیا ہے کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی لوگوں نے کیونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک ہوپ آگئی ہے کہ اب ہمیں جو فکس ریٹ آف انٹرسٹ ہے 3 یر کے لیے وہ لیس تین 4.5 پرسنٹ مل رہا ہے آئی مین کی 4.29 4.3 کے آس پاس اور یہ آنے والے ٹائم میں اگر 23 اوکٹوبر کو ریٹ آف انٹرسٹ ڈیکریز ہوتا ہے تو یہ لیس تین فور ہو جائے گا سو لوگوں کے اندر ایک ہوپ ہے کہ اب شاید گھروں کی افورڈی بیلٹی بھی ہو جائے گی کیونکہ ابھی گھروں کے پرائیسز بھی کافی ڈاؤن ہیں اگر ہم کمپیر کریں پیشلے دو سال سے تو آلماس 25 سے 30% پرائیسز لوہر ہیں اس ٹائم پہ اور انونٹری کم ہونے سے ایک تو مومنٹ بڑھے گی پلس جو جو لوگ بائی کرنا چاہتے تھے وہ ایزلی بائی کر سکتے ہیں لیکن ڈیمانڈ سپلائی آلویز رہے گا کیونکہ اتنے گھر بن نہیں رہے جتنے ہمیں چاہیے تو آئی ٹھنک یہ تو ایک بہت بڑا چینج آئے گا آنے والے دنوں میں جیسے جیسے یہ انٹرس ریٹ ڈکریز کر رہے ہیں ایک ہماری آکٹوبر میں ایک انڈ آف دے یئر بھی انٹرس ریٹ کی میٹنگ سو نیکس یر ہمیں بہت لور انٹرس ریٹ دیکھنے کو ملے گا جس سے لگتا ہے کہ سارا کچھ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا جو لوگ بھر بھائی کرنا چاہتے ہیں وہ آئی تینک آلریڈی سٹارٹ کر چکے ہیں اگر آپ بھی بھائی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ٹائم ہے پال سیزن آلویز بیس فور ریل سٹیت سو اگر بھائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گر کو جو میرے کو لگ رہا ہے جیسے بات کر رہے ہیں کہ مارکریٹ کی اوپر دیکھ پرائیس کی اوپر مجھے کوئی امپیکٹ نہیں نظر آرہا یہ بات تو کافی مجھے کلیر نظر آرہی ہے آپ بھی روز اتنا ایکٹیو ہو آپ کو بھی کچھ لگ رہا ہے کہ مارکریٹ میں بہت بڑی چینج ہے اب چینج نظر نہیں لگ رہی کی انونٹری کافی ہے مارکریٹ میں بہت اتنا لوگ نہیں کرے بہت آئیں گے آئیں 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 چینج پہلی چیز تو پتہ کی بگ جو انونٹری مارکریٹ میں اس کا نیچے آنا جروری ہے جب تک ابھی آپ ایک چی دیکھو کونڈو کی میرے کل آٹھ دس مینے کی انونٹری ہوئی بلکل اور اگر ہم ریسیل کی بات کریں ہمارے پیل ریجن میں برینٹن مرساگا میں کم سے کم چار سے چھ مینے کی انونٹری یہاں بھی ہوئی اور میں ایک ہمارے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ انونٹری کی ہم بات کرتے کہ اگر آج سے آنے والے تین مہینے یا چار مہینے یا چھ مہینے جو بھی ٹائم لائن ہے جس بھی ایریا کی کوئی بھی پروپٹی سیل کے اوپر نہ آئے تو جتنے آج کی ڈیٹ میں اویلیبل گھر ہیں ان کو سیل ہونے کے لیے اتنا ٹائم لگے آنے والے چھ مہینے سے لے سال میں بہت بڑی چینج نہیں ہم دیکھ رہے بٹ جو نمبر آف سیل 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 مہینے سی ہمیں اس کے اندر نظر آنی شروع ہو جائے جو گورنمنٹ نے وان ملین سے باف کا جو کرائیٹیریا وان پائیو کیا پہلے جو سیل دیکھ جلدی جو سیل ہو رہی تھی پروپیٹی تک ہی شای نمبر بارہ لاکھ تک بارہ لاکھ کی پروپیٹی سیل ہوگی اور ہمیں دیکھنے میں بھی ملے گا جو بڑی پروپیٹی مارکٹ میں ٹھہاری تھی ہو سکتا چودہ پندرہ سولہ کی رینج والی وہ بھی جلدی بھیکنی شروع ہوگی کیونکہ آگے قریب بھی بلکہ سب سے پہلے چینج کی اوپر نظر آئے گی ہمیں تو سائیکل شروع ہو جائے گی پر اس کا امپیکٹ جیسے آنے والے کیونکہ ابھی جو امپلیمنٹ ہونی چیز مد دسمبر سے ہے بٹ اس کے امپلیمنٹ ہونے سے پہلے ہی آنے والے ایک ڈیڑھ مہینے میں ہمیں مارکٹ میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ کافی نظر آنی شروع ہو جائے تو پرنین جیس میں ایک اور تھوڑی سی کلائی میں کہوں گا کہ جو لوگ آج بائی کر رہے ہیں دسمبر کے بعد لے سکتے ان کے دیکھو مجھے جو لگتا ہے دیپک کیونکہ جو پندرہ سے دسمبر سے شروع ہو رہی ہے کہ اگر ان کی کلوجنگ اس کے بعد ہوتی ہے اب یہ مجھے شور نہیں ہے کہ بینک جو پری اپروول دیں گے اس میں ان کا کیا کرائی ٹیریا ہوگا شاید اس کے بارے میں جو آپ کا بڑا بیلیڈ کوسٹن ہے جو مالگیز ایڈوائیزر سائیں ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے یہ میں شور نہیں ہوں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پندرہ دسمبر کے بعد کی ہے تو وہ کم ڈاؤن پیمنٹ کی اوپر کلوج کر واپ آئیں گے پر بینک بینک کی اس کے بارے میں مجھے کی طرح ہم جو بات کر رہے گھر کی تو ہم کافی اچھے پر گھر بھی لے کے آتے ہیں جو آپ کے لیے مانے جاتے ہیں اور اس کے اوپر چرچہ کریں گے جو ہم لیسٹنگ لے کر آئے ہیں مارکٹ میں ہم بات کر بہت سارے بتاتا ہوں کچھ بارے میں لیپک آپ بتانا جی آپ کو بھی جو پراپٹیز کے بارے میں ہیں تو ایک جو پراپٹی ہے والحالہ کے اوپر پانچ والحالہ کانڈو بلڈنگ ہے اور یہاں پہ دو بیڈروم پلس ڈین ایک ہمارے پاس یونٹ ہے اور یہ یونٹ ہے لیپک یہ ہم نے لگایا ہے صرف اور صرف سکس نائنٹی نائن کا دو بیڈروم پلس اپنے ڈین کے ساتھ ای ٹو بی کو میں یونٹ ملنا مطلب سات کلاک سے نیچے یہ کافی اٹریکٹیو پرائیس ہے تو اگر اس کے بارے میں آپ کو جان کاری چاہیے جا آپ دیکھنا چاہیے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اوپن ہاؤس بغیرہ کی آپ شن تو نہیں ہوتی اور ایک ہم نے اگر آپ جیٹی ایس تھوڑا سا باہر جا سکتے ہیں جو لنڈن ہے انٹیریو لنڈن انٹیریو وہ کافی مطلب فیمس ہے وہاں پہ یونیورسٹی بغیرہ ہی ہے اور آپ اس چیز کا بینیفٹ لے سکتے ہیں یہ جو پراپٹی ہے یہ ہم نے لگائی ہے ساتھ لاکھ کی بٹ یہ جو پراپٹی ہے یہ انہوں نے ساڑھے آٹھ لاکھ سے اوپر کی بائیں گیا پراپٹی کی پرینج لوگ پہلے ساتھ لاکھ کا ٹاؤن اس کریتے دور مطلب اگر آپ کے لیے بنتی ہے ان ایری میں مو کرنے کی آپ کی نیچر آف جب بیجنس ایسا ہے کہ آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں تو یہ ایج 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 برینڈ نیو ٹاؤن ہاؤس ہے اور یہ جو ٹاؤن ہاؤس ہے فرس ٹائم بائیر کے لیے کافی اچھی آپ شن ہے یہ ہم نے لگایا صرف اور سیمن ہنڈ ہنڈ ٹھوٹی نائن تھاؤلن کار اور آپ ایک چی دیکھیں تھا ملین سے نیچے کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا تھا برینڈ نیو ٹاؤن ہاؤس کو جی اور آپ بھی آج بھی آپ ایج ایکس جا رہے اوش وہاں پہ کس ترہ کی پروپٹی آرہے بڑی اچھی پر لے کافی اچھی رنٹل انکم بھی جنرلیٹ کر تو اس کے بارے میں آگل افتے بات کریں ٹھیک ہے اور جو نیکش پروپٹی ہے یہ 5980 یہ دیپک وائٹ ہون ایوی وائٹ ہون یہ میسی ساغہ میں ہے ٹاؤن ہاؤس اور لوگ کہتے ہیں ہمیں میسی ساغہ میں ایس کریڈیٹ کا جو ایریا ہے اور بلکل ہارٹ لینڈ کے پاس واکنگ ڈسٹنس تیری فاکس کے بلکل ساتھ میں یہ ٹاؤن ہم لے کر آیا تھری بیڈروم اور تھری واش روم کا اس کے اوپر بھی شوئنگ کر سکتے ہیں ہمارا سیٹر اوپن آس بھی دیکھ سکتے ہیں وان ثرٹی ٹو پور اور اس کی جو ملے لسٹڈ پرائیس صرف ڈسرف 8.99 میں ہارٹ اور بات بتانی پڑے گی یہاں پہ بلکل اس کے نجدیک بیلڈر جی ابھی بھی تین سٹوری کے جو آج کی مارکیٹ میں گھر بیچ رہے ہیں 1.2 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 اور یہ ٹاؤن ہاؤس 2 سٹوری فری ہول 8.99 کی پرائس ہے یہ بھی 3 بیڈروم اور 3 واش روم کا گھر ہے اور 1800 سکوئر فیٹ اپروکسی میں اسکی سکوئر فیٹ ہے اس کے اوپر ہم سیٹرڈی اوپن ہوس کر رہے ہیں 1324 یا اپنی شوئنگ بھی بک کر سکتے آفیس کے نمبر پہ 416 910 8923 اور اس کے بعد بتانا چاہیں گے ڈو لینڈنگ کے بارے میں جی جی سوری اس کے بعد ہم لے کے برم ویس کی پاکٹ ہے 8585 فنانشل ڈرائیو جو فنانشل ڈرائیو مسیس آگا روڈ کے اوپر کافی پریمیم پاکٹ مانی جاتی آتا ہے اور اس میں چار بیڈروم ہے چار ہی واش روم ہے اور کافی سپیش گھر ہے اور پلاز آکنشل پہ ہے اس کے اوپر بھی اوپر بھی شوئی کرنے آ سکتے ہیں جو اگلی پراپٹی ہے دیپک جی سیون سکسٹی ایٹ داو لینڈنگ یہ پراپٹی ملٹن میں ملٹن میں بھی ہماری ساؤ ایشن کمیونٹی کا کافی زیادہ انٹرسٹ ہے اور چار بیڈروم کی اس کی فنیش بیس منٹ ہے اور یہ بھی جو سیمی ریٹی ہے ہم نے بہت ہی اٹریکٹ پرائز پر لگایا ہے صرف 999 آزد کا اور اس کے باد جو پراپٹی ہے 16 گولڈن سپرنگ ڈرائی ابھی میں نے نورس برمتن کی بات کی تو ایک اور پراپٹی نورس برمتن میں جو لوگ رینتل پوٹینشل دیکھنا چاہتے ہیں اس ہے اور اس کے 4 بیڈروم ساتھ میں 2 بیڈروم کی فنیش بیسمنٹ ہے اور آپ کے پاس ایک کافی اچھی option دیتا اس کے اوپر بھی آپ کرنے آ سکتے ہیں اگلی والی بھی آپ بتائیں دیپا کہ نورس برمتن میں ہی گھر 14 ہائن سٹریٹ برمتن یہ بھی اینڈی نی ٹاؤن ہاؤس ہے دیکھ آپ پاس کافی چوائس ہے نورس برمتن وارپس تین ٹاؤن ہاؤس ہے اور تینوں ہی پاس کے اوپر اور تینوں کی رینج بھی 999 اور 3 بیٹروم کی فنش بیسمنٹ ہے یہ بھی آپ رینٹل پوٹینشل کے لیے اچھی ہے آپ کو مارگیج میں کوالیفائی کرنا ایزی ہوگا اور اس کے اوپر بھی ہم دونوں دن اوپن آس کر رہے ہیں وان ترٹی ٹو فور آپ اس کی کر سکتے ہیں آج آج بتائیں لولینڈ کے بارے میں آرثر کی آگر کوئی آگر بتا دیجئے تاکہ ہمارے اٹھیکنیشن آگیا وہ آگر کوئی چنگیوزی آگر کے ایریے میں سنگل کار گراج دی پاپٹی دیکھ رہا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے 23 آرثر سکریسنٹ اور نکل سکتی ہے پرو رینٹل پٹینشل سو آپ اس پروپٹی کے لئے اگر کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں تو ہم میرے کو کال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اگر کوئی انویسٹر گھر دیکھ رہا ہے 400 thousand تو ہمارے پاس دو گھر آرہ ہیں ایک سارنیا میں ایک ہے ونسر میں سو جو سارنیا والے وہ سمی ہے 4 bedroom 2 washroom ونسر میں 3 bedroom 1 washroom with a detached lot جو پروپٹی ہم نے لسٹ کی ہے 99 رویل ویس ڈرائیف 99 رویل ویس ڈرائیف ٹھیک نیشن اگر آج آج ہم اس کے پاس 40 quinton ڈرائیف بیس کلی بیس 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 اٹریکٹیو 1.120 اور اس کے اوپر بھی open house کار رہے ہیں دونوں دن 1324 آپ اس پر بیو کر سکتے ہیں اگر ہمارے technician دکھا سکیں 147 پیلچ crescent hamilton کی جو property میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں پیلچ crescent جو hamilton کی property ہے ایمن اگر آپ دکھا سکیں تو hamilton والی جو property ہے ڈبل car garage کا جی detached گھر ہے 147 پیلچ crescent hamilton میں ہے جو والی property کار گراج کی پروپٹی ہے اور یہ جو پروپٹی ہے اس کی بھی بیسمنٹ بنی ہوئی ہے اور جو اس کا پرائیس رینج ہے دیپک کمپیرڈ ٹو بریمٹن میسی ساگا اس ویری اٹریکٹیو جو یہاں پہ ہے یہاں پہ آپ کو ایسی ڈیٹیج پروپٹی بریمٹن میسی ساگا میں آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں بھی تو فنیچ بیسمنٹ ہمیں تیرہ چودہ لاکھ سے نیچے کچھ بھی نہیں ملتا اور یہ جو پروپٹی ہے یہ بھی ہم نے بڑے ہی اٹریکٹیو پرائیس کی اوپر لگائی ہے صرف اور صرف 1,099,000 کی اگر آپ ہمیلٹن تک جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیلٹن کے ایریا میں بھی آج کال کافی زیادہ ایکٹیوٹی ہے کافی وہاں پہ گروہ ہے تو ان کے لیے یہ کافی اچھی ہو سکتی ہے یہ پروپٹی آگے نیکسٹ دیپک ٹین پرگولا کے بارے میں آپ بتائیں ٹین پرگولا میں بریمٹن میں ہم نے ڈیٹیج ایک اور لے کے آئے ہیں جو بلکل سٹیل اور میویس کے بارڈر کے مساہ کے بارڈر کے اوپر 407 کروس کرتے ہی سٹیل اور میویس کے انٹرسیکشن پہ ڈبل کار کر آج کا ڈیٹیج ہوم بہت ہی اٹریکٹیو پر جیسے پروینج نے بھی ہمیلٹن میں بتائی 1.1 کی تو بریمٹن میں بھی میرے پاس آپ کے لیے آپشن ہے 1.150 کی صرف اور وید فنش بیسمنٹ بیچلر اپارٹمنٹ اور وید لیگل سیپرائید انٹریلز اس کے اوپر ہم دونوں دین اوپن ہس کر رہے ہیں 132.4 saturday and sunday اس کی ویوینگ کے لیے آپ ڈریکٹ آ سکتے ہیں یا آپ پرائیوٹ شویں بھی بک کر سکتے ہیں اور کافی ویل مینٹین اور ویل کیپ ہوس ہے اور اس کے اوپر بھی آپ ویوینگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا پرمینجی 73 ویلیمسن ڈرائیو جو یہ والی پروپٹی ہے دیپک 73 ویلیمسن ڈرائیو یہ پروپٹی ہے یہ بھی تھوڑا سا جہاں سے باہر اس کا جو خاصیت ہے یہ لوٹ ہے اور جو لوٹ کے ساتھ ساتھ ڈیٹیچ گھر ہے یہ بنگلو ہے بلکل لیک کے اوپر اگر آپ کوئی ایسی آپشن دیکھ رہے ہیں جیسے آپ پروپٹی میں پکچر دیکھ رہے ہیں تو جی ہلیمینڈ میں ہے ہمارے پاس پروپٹی اور اس کے بارے میں بھی اگر آپ کوئی لیک کا جا روین کا ایسی کوئی وید لینڈ پروپٹی دیکھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نیکس جو پروپٹی چارکول وے پہ اور سلپ روک اس کے بارے میں بھی بتائیں یہ بھی دونوں اچھے ڈیٹیچ گھر ہے یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ پہلے میں نے جو آپ کو پروپٹی بتائی سیم پاکٹ میں ہم ایک اور پروپٹی لیکھ ہے سکسٹی ون چارکول وے برامٹن سٹیل میں بھی اس کا انٹرسیکشن ڈبل کارگراج کا ڈیٹیچ اور آنموست 2700 سکویر فیٹ کا گھر ہے اور پرائیس وائز کافی اٹریکٹیو 1.349 کا صرف کیا ہوا ہے اور اس کی بیسمنٹ فینیش کے ساتھ اور اس کے اوپر بھی ہم دونوں دن اوپن آس کر رہے ہیں walking to plazas banks even highways آپ کا بلکل ٹو مینٹس کی ڈرائی کے اوپر 407 ہے اور ویڈن ٹین منٹس آپ 401 پہ بھی پہنچ جاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم دونوں دن اوپن آس کر رہے ہیں saturday and sunday 132 4 اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا اپنے 99 رویل ویسٹ اور مونکٹن کے بارے میں میں آپ بتائیے جی اس کے بعد میں بتانا چاہوں گا ٹونٹی سیون آہ مونکٹن سرکل کے بارے میں جا نائنٹی نائن رویل ویسٹ دونوں پراپٹی نائنٹی نائن رویل ویسٹ ہی ہیں ٹونٹی سیون مونکٹن کی آپ پچھر پلیز دکھائیں اگر کوئی بھی آپ دکھا سکتے ہیں تو جی نائنٹی نائن رویل ویسٹ ڈرائی کی میں بات کروں گا جو آپ پچھر دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ بلکل ایک مساغہ میں جو پریمیم پاکٹ مانی جاتی ہے جو ایکسکلوسیف صرف ڈیٹیج گھر ہے وہاں پر جو مسیس آگا ان کوین کی انٹرسیکشن ہے اور والمارٹ کی بیک پہ یہ اسٹیپ پڑتی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم اوپن آس کریں نائنٹی نائن رویل ویسٹ ڈرائی یہ بھی ٹونٹی سیون ہنڈڈ سکویر فیٹ کے اپروکسیمیٹ گھر ہے اور اس کی مین خاصیت چیز ہے ففٹی فیٹ کا وائیڈ لوٹ ہے یہ ڈبل کار گیراج اور اس میں آپ کو بیسمنٹ بھی فنش ملتی ہے اور اوپر چار بیٹروم اور تین فل واش روم ہے اس کے اوپر بھی ہم اوپن آس کریں اس کی بھی آپ یوینگ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا ٹونٹی سیون مانگٹن سرکل کی ٹونٹی سیون مانگٹن سرکل جو گھر ہے یہ بیسیکلی ہے جینس پوٹر اور ڈبل کون کے اوپر یہ ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈا سکسٹی سکویر فیٹ کا گھر ہے اور with separate entrance and basement finished اس کے اوپر پانچ بیڈروم اور تین فل واش روم ہے کافی ویل کیپ ہاؤس ہے اور انٹر لاکنگ کام بیکیاڈ میں پورا نو گراس مینٹینس ہے اور کافی اچھی اس کی ویل کیپ پراپٹی ہے اس کے اوپر بھی ہم اوپن آس کر رہے ہیں سیٹڈے کو اس کی بھی آپ یو انگر سکتے ہیں اس کے بعد سیم پاکٹ میں میں بات کرنا چاہوں گا کریڈٹ ویلی کی ہی 42 سلپ روک 42 سلپ روک کے بارے میں جی 42 سلپ روک crescent یہ بانی بریس اور جیمز پوٹر کی ایریا میں ہے یہ گھر 2600 سکویر فیٹ کا گھر ہے اور اس کی بھی separate entrance ہے اور اس کی basement جو ہے وہ finished ہے اور 2400 ڈالر اس میں سے rent آتا ہے یہ بھی کافی ویل کیپ گھر ہے اور اس کی بھی انٹر لاکنگ دیکھیں بیکیارڈ اور فرنٹ پہ کافی اچھی انٹر لاکنگ ہوئی ہوئی ہے جو کافی اپ گریڈ کے ساتھ آئی ہے اور آپ کے پاس چار بیٹروم پر تین واش روم اور پلس لافٹ بھی آتی ہے اس کے اوپر بھی ہم دونوں دین اوپن آس کر ہے 132 4 اور اس کی پرائز کی اگر میں بات کروں تو صرف اور صرف 1.4 ملین میں آپ کو جو 40 feet کا lot جو ہے اس پرائز میں کریڈٹ ویلی کیریہ میں مل رہا ہے جون ٹاؤن کی بھی ہم بات کرنا چاہیں گے جون ٹاؤن ہماری کریڈٹ ویلی میں ایک لسٹنگ ہے جس کے اوپر ہم سیٹرڈے سنڈے دونوں دین اوپن آس کر رہے ہیں 17 جون ٹاؤن سرکل 17 جون ٹاؤن سرکل یہ بھی ایکسکلیوڈڈ پاکٹ کے اندر ایک اور ڈیٹیچ کی لسٹنگ ہے جو آلماست 3000 سکویر فیٹ کا ایک گھر ہے اور کافی اپگریڈ کے ساتھ ہی آتا ہے 45 فیٹ کا lot ہے اور اس کی اگر میں بات کروں مین لیول کے آپ کے پاس 8 فیٹ کے ڈورز ہیں اپگریڈڈ اور اوپر آپ کے پاس چار بیٹروں ہیں بہت سپیشیس اور سیپریٹ انٹرنس لیگل سیپریٹ انٹرنس اور ساتھ میں فینش بیسمنٹ جو رینٹیبل اوپشن کے ساتھ ہے اس کے اوپر بھی ہم دونوں دن اوپنوس کر رہے ہیں سیڈرڈ سنڈے 132 4 آپ اس میں بیو کر سکتے ہیں جو ہماری نیکسٹ پروپٹی ہے ایمان اگر آپ دکھائیں گے 25 لیڈ بروک کریسنٹ 25 لیڈ بروک کریسنٹ جے والی جو پروپٹی ہے لیڈ بروک والی جے 3600 سکویر فیٹ کا ڈیٹیچ گھر ہے اور اس کی بھی بیسمنٹ ہے وہ بنی ہوئی ہے اور یہ بھی جو کریڈڈ ویلی کا ایلیا ہے اس میں یہ پروپٹی ہے اور اس کی اوپر بھی ہم اس ویکنڈ کی اوپر اوپن ہاؤس لگا رہے ہیں اور لاسٹ میں ایک جو پروپٹی ہے وہ 44 mid morning road یہ جو 44 mid morning road ہے اگر ہمار آپ دکھا سکیں 44 mid morning یہ جو پروپٹی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں 3600 سکویر فیٹ کا ڈیٹیچ گھر ہے جی اور اس کی بھی تین بیٹروم کی legal basement apartment بنی ہوئی ہے اور یہ corner lot ہے یہ missaga road & queen کے پاس opposite to walmart یہ پروپٹی ہے اور یہ جو پروپٹی ہے کیونکہ اس کے آس پاس کوئی بھی چھوٹا گھر نہیں ہے سارے ڈیٹیچ گھر ہیں تو high demanding area ہے یہ بھی جیسے کہ لو کہ برہمٹن کے اندر اور یہ بورڈر ہے بلکل برہمٹن اور missaga کا اس کی اوپر بھی ہم اس ویکنڈ پہ دونوں دن open house لگا رہے ہیں اور last میں ایکیک جو luxury property 124 heritage league ڈرائی اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جو کہ pushlink میں ہے اگر i'm in up one heritage root ڈکھا سکیں یہ جو property برہمٹن ڈیٹی بلگلو اچھی option ہو سکتی ہے تو یہ تو تھی دیپک آج ہم نے جو کچھ لیسٹنگ بتائی ہے ہم آج کل کافی لیسٹنگ بتا رہے ہیں ہمارے viewers کو کیونکہ market میں بائن کے لیے یہ سب سے بچھی options ہیں آج کی دیکھ بہت بہت شکریہ آپ کا بتانے کے لیے اور دیکھئے بائے جو گھر ڈونڈ رہے ہیں ہمارے پاس کافی option ہے آپ کے لیے آپ کے لیے کافی اچھی option ہم رکھیں ہمارے پاس ہیں تو پروین جی جاتے جاتے اگر میں بات کروں آپ کو کیا لگ رہا ہے جو آنے والا time ہے پرائیس تو ڈیفنیلی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا نہیں ہے بھی چینگ دیکھنے کو ملے گا but next year میں آپ پرائیس مارکٹ ہوں کہاں دیکھتے ہیں دیکھو پرائیس تو ڈیپک obviously جیسے جیسے مارکٹ میں انیونٹری کم ہوتی جائے گی پرائیس میں چینگ آئے گی but اچھی بات کیا ہے آج کی ڈیٹ میں بائے کرنے کا اکھیلا پرائیس یہ ایک فیکٹر نہیں ہوتا sometimes کیا ہوتا ہے ڈیپک کے پرائیس کے ساتھ ساتھ آپ کو کہ آپ کی requirement کے مطابق چیز ہی نہیں ملتی آج کی مارکٹ میں اچھی چیز کیا ہے کہ انیونٹری زیادہ ہونے سے آپ اپنی requirement دیکھئے آج کی مارکٹ میں بھی انیونٹری ہے آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کنڈیشنل آفر ڈال سکتے ہیں موڈگی چی کنڈیشن بھی ڈال سکتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے پاس ابھی بھی پورے پورے کیسے چانسی زیادہ ہے کیونکہ انیونٹری کافی اور بائر اتنا نہیں ہے بٹ جیسے جیسے انیونٹری کم ہوگی آپ کی options بھی ختم ہوگی کیونکہ آج جو بائر مارکٹ ہے کل کو سیلر بھی بنے گی تو اگلے ہفتے پھر ملیں گے اسی سمیں اسی دن شکریہ 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 شکریہ